السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نشے کی عادت کیسے چھوڑائی جائے کوئی ایسا وظیفہ ہو کوئی ایسی دعا ہو کہ جس کو پڑھنے کی وجہ سے جس کی برکت کی وجہ سے ہمیں جو نشے کی لط لگی ہوئی ہے یہ لط چھوٹ جائے بہت سے ہمارے بھائی اس چیز کو لے کر پریشان ہیں اور نشہ کرتے ہیں شراب پیتے ہیں چرس وغیرہ کا نشہ کرتے ہیں یا بہت قسم کے جو نشے ہوتے ہیں اس میں مبتلا رہتے ہیں اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں پریوار میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو نشے کا عادی ہوتا ہے اور پھر آپ جانتی ہے کہ جو نشہ کرتا ہے کہ اس کی حالت کیسی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو اپنے رشتے داروں کو ان سب کو بھی پریشان رکھتا ہے اور بدنامگی اپنی جگہ ہے تو یہ بہت بری عادت ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس کی بہت یعنی کہ وعید سلسلے میں آئی ہیں جو نشہ کرتے ہیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اب یہ بات کہ اس کی کوئی ایسی دعا ہو تو انشاءاللہ میں ضرور آج آپ کو ایک ایسی دعا بتلاؤں گا کہ اگر آپ اس کو گیارہ دن تک کریں گے اگر آپ خود نشہ کرتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ نشہ چھوٹ جائے گا اور آپ کے گھر میں اگر کوئی نشہ کرتا ہے آپ کا بھائی ہے آپ کا والد ہے یا کوئی بھی رشتہ داروں میں اپنے گھر میں پڑوس میں جس سے آپ پریشان ہے اور اس کا نشہ چھوڑوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کیلئے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں گیارہ دن تک مسلسل آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اس کی نشہ کی عادت چھوڑ جائے گی یا کم ہوتی چلی جائے گی تو اولاً تو اس میں وظیفہ پر ہی نہیں آپ کو رہنا ہے بلکہ خود بھی یعنی کہ پوراز میں مصمم کرنا ہے پورا پختہ ارادہ کر لینا ہے کہ ہمیں یہ نشہ چھوڑنا ہے اور اس کی پوری کوشش کرنی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ وظیفہ بھی کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو یعنی کہ محنت کرنی ہے اور اس کے نشے کی چھوڑانے کی پوری کوشش کرنی ہے اور ساتھ میں آپ یہ وظیفہ کر کے اس کو جو چیزیں ہیں وہ کھلائیں پلائیں دیکھیں جو چیز بھی وہ کھاتا ہے یا پیتا ہے یا آپ نشا کرتے ہیں یا آپ کے گھر پریوار میں جو بھی نشا کرتا ہے تو جب بھی وہ کوئی چیز کھائے یا پیئے تو آپ کو یہ آیت پڑھ کر جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں سورہ سبا آیت نمبر چون پارہ نمبر بائیس یہ آیت ہے یہ سورہ سبا کی آیت نمبر چون ہے پارہ نمبر بائیس ہے اس آیت کو آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر جو بھی وہ چیز کھاتا ہے یعنی کہ نشا کرنے والا اس چیز پر دم کر دیں اور پھر اس کو کھلائیں جو بھی چیز وہ پیتا ہے لکوڈ کوئی چیز ہے پانی ہے شربت ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو پینے کی ہے اس پر آپ اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھیں عوض بللہ بسم اللہ کے ساتھ میں اور اس چیز پر دم کر دیں اور پھر اس کو کھلا دیں اور پلا دیں گیارہ دن تک مسلسل آپ کو یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ نشے کرنے والے کا یعنی کہ نشہ چھوٹتا چلا جائے گا بلکل چھوٹ جائے گا یا اس میں کمیاتی چلی جائے گی اور نشے سے اس کو نفرت ہونی شروع ہو جائے گی یہ بہت ہی مجرب عمل ہے بہت اچھا وظیفہ ہے اور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ اس وظیفے کا جو ریزلٹ ہے وہ پوزیٹیو آتا ہے تو اولاں تو آپ نے ذہن میں رکھیں کہ نشہ ایک بہت بری لطھ ہے خود شریعت نے اس کو بہت ہی یعنی کہ برا کہا ہے اور اس کی بڑی سزا بھی ہے اور اس کی نفرت اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں اور اس سے چھوٹنے سے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ یہ وظیفہ بھی کریں گیارے دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا یہ نشہ چھوٹ جائے گا یا کم ہوتا چلے جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ